اسلام علیکم خالص حفظ دین آپ کے ساتھ پندرہ اگست دوہزار بائیس کی کال لے کر یہ ڈیلی انڈیکس کال ہے پندرہ اگست کے لیے سب میں پہلے میرے تمام بھائیوں کو بہنوں کو اور پاکستانیوں کو جشن آزادی کی بہت بہت مبارک بات اور اللہ تعالیٰ سے ہم تہہ دل سے مشکور ہیں کہ ہمیں اس نے یہ عزت والی زندگی دی کہ ہم ایک آزاد مملکت میں سانس لے رہے ہیں اور اس پرمسرت موقع پر میں چاہوں گا کہ ہم یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عوام کو ہماری اداروں کو ہمارے سیاست دانوں کو ہر ایک کو یہ توفیق دے کہ حقیقی طور پر اس ملک کی فلاو بیبوت کے لیے نہ صرف دعا گو رہیں عمل پیرا رہیں اپنے عمل سے یہ ثابت کریں کہ ہم حقیقتا پاکستان کی آزادی کے مستحق ہیں اور اس کو آزاد مملکت دیکھنا چاہتے ہیں صرف چودہ اگسٹ منا لینے سے یا دعا کر لینے سے ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے جو کچھ اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے پچھلے ستر پچھتر سالوں میں جو کچھ ہم نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے کاش ہم اس سے تائب ہو سکیں اور ہم اپنی ذاتی نفرتوں انا محبتوں اور ان سے بالاتر ہو کر صرف پاکستان دین اور اس کی ان دو چیزوں کی سربلندی کے بارے میں اگر سوچ سکیں تو شاید پاکستان اس ٹریک پر آ سکے جو پچھلے پچھتر سالوں پہ نہیں آ سکا میں نے اپنی ریپ اپ کال میں آپ سے گدارش کی ہے کہ سوچئے کہ ہو کیا رہا ہے کیا کیا جا رہا ہے کس طرف ہمارے ہمیں کیسے نیریٹیو میں الجایا جا رہا ہے ہمارے مائنڈ سیٹ کو کس طرح تبدیل کیا جا رہا ہے خدارہ اس کا حصہ مد بنی ہے اور صرف اور صرف پاکستان مملکت پاکستان کی فلاو بہبوت کے لیے سوچئے اپنی ذاتی معاشی مسائل کے لیے سوچئے جتنا زیادہ اپنے گھر اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں گے اسی خدبہ خد آپ پاکستان کا خیال رکھ رہے ہوں گے اگر آپ اپنے گھر والوں سے لائل نہیں ہیں تو آپ پاکستان سے بھی لائل نہیں ہو سکتے میں ہمیشہ لوگوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اس میں ڈیپت ہے اس کی گہرائی میں جائیں گے تو آپ اس کو سمجھوائیں گے کہ جو شخص اپنے گھر اپنی مٹی سے پیار نہیں کر سکے گا وہ مولفے کیسے پیار کر سکتا ہے اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تو لہٰذا اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھئے اپنی معیشت کا خیال رکھئے اور اپنے ایمان کی حفاظت فرمائے ہم سب اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اچھا جناب چلتے ہیں ہم اپنے پریسائس لیول ٹیبل کی طرف جو کہ اپ ڈیٹڈ ہے پوسیبلیٹیز اور سٹریٹیجیز اس پر ٹیکنیکل چارٹ اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ بلس بڑی سٹرانگ پوزیشن میں اور بہت زیادہ انتھوسیاسٹک ہیں اور پوری انرجی کے ساتھ ہیں مزید بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں پچھلے ہفتے میرا پہلا ٹارگٹ تو اچیف ہوا مگر زیادہ سے زیادہ ٹارگٹ جو تھا وہ فورٹی تری تاؤزن ٹو سکسٹی ون کا تھا وہ اچیف نہیں ہوا تھا آٹھ سو پچاس آٹھ سو چوتر کا آئی بنا تھا تو جناب اب میرا جو پچھلے ہفتے کا ٹارگٹ تھا وہ اس ہفتے کا امیڈیٹ ٹارگٹ ہے وہ کیا ہے فورٹی تری تاؤزن ٹو فورٹی نائن سے لے کے ٹو ایٹی فائف تک کا ایریا جو ہے وہ اس ہفتے کا ٹارگٹ ہوگا اور پھر اس کے اوپر جب ہم سیٹل ہوں گے اور اس بات کو ذہن میں رکھئے گا کہ یہ جو ایریا ہے یہ آپ نے شاید ریپ اپ کے اندر وہ چارڈ بھی دیکھا ہو ویکلی اس میں ایک لائن دکھائی گئی ہے یہ اس لائن کے اراؤنڈ ہے تو اگر اس لیول کے اوپر مارکٹ رکنا شروع کر دے گی تو میرا ہمارے پاس کتنا بڑا روم بنتا ہے تقریباً سترہ سو پوائنٹ مزید اوپر جانے کی جگہ بن سکتی ہے تو یہ بات میں نے ریپ اپ میں آپ کو چارڈ میں جو دکھائی ہے یہ اس کا خلاصہ ہے اب کل آنے والے سیشن میں ہوگا کیسے یہ اگر مارکٹ فورٹی تری تاؤزن ایٹین کے اوپر ہول کرتی ہے ٹریٹ کرتی ہے تو یقینی طور پر بلز کے اندر دوگنی انرجی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈبل ہو جائے گی انرجی اگر فورٹی تری تاؤزن ایٹین کے اوپر مارکٹ رک گئی تو پھر یہ جو ٹارگٹ میں دے رہا ہوں یہ چٹکی بجاتے یہ ٹارگٹ فورٹی تری تاؤزن ٹو ایٹی فائیو ٹو فورٹی نائن اچیف ہو جائے گا اور اس کے بعد مزید لیولز کو اچیف کرنے کے لیے بلز بے خرار ہو جائیں گے یہاں پر ایک بات میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کیے جو لوجیکل ہے وہ بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے ریپ اپ کال میں بتایا کہ پتہ نہیں تین ہزار ایک سو دو پوائنٹ سات سیشن میں سات سو باسٹ پوائنٹ تین دن میں تو ہم متواتر جو ریکاوری لے رہے ہیں وہ اچھی قاسی ہے بہت بہت اچھی ہے اور پھر میں نے ریسنٹ ہائی سے ریسنٹ لو اور پھر ریسنٹ لو سے موجودہ صورتحال کا بھی موازنہ پیش گیا اپنی ریپ اپ کال میں تو اس میں ہم فورٹی سیون پرسنٹ فورٹی فائیو پرسنٹ ریکاوری کر چکے ہیں تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے ایسی صورت میں جب مارکٹ نیچے گرتی ہے تو اس کو اوپر کی جانب کریکٹ کرتی ہے تو جب مارکٹ اوپر کی طرف چلنا شروع کرتی ہے تو نیچے کی جانب کریکٹ کرتی ہے تو وہ کریکٹ کرنا کوئی پریشانی یا تباہی کا شاخصانہ نہیں ہوتا بلکہ ایک ہیلڈیئر سائن ہوتی ہے جو انڈیکس کو سٹرنگت فرام کرتی ہے مزید طاقتور کرتی ہے تو چونکہ مارکٹ اتنے پوائنٹ گین کر چکی ہے تو لوجیکلی اضباط کی امید رکھی جا سکتی ہے کہ مارکٹ میں تھوڑی بہت کریکشن آئے تو ابھی تو بلکل بھی پوائنٹ نہیں کر رہے کہ کریکشن آ سکتی ہے جیسے میں نے کہا فورٹی تری تاؤزن ایٹین کے اوپر اگر چلی جائے تو پھر وہ فورٹی تری تاؤزن ٹو ایٹی فائف تک جا رہی ہے تو اس وقت تو مارکٹ کا پوٹنچل بہت آئی ہے مگر ہم رسٹ منجمنٹ کے تھو اس معاملے کو فالو کریں گے کہ ہم سیکیور کر لیں تو جناب کیرفل رہنے کے لیے ٹریلنگ سٹاپ لاؤس ٹھیک ہے کریکشن کریکٹ کرتی ہے تو ہم ایگزٹ لے لیں گے ایگزٹ لے کے ہم پھر دوبارہ بائے بیک کریں گے جیسا کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے لیمیٹیڈ ایگزورشن پوسیبیلیٹی اس وقت بیالیس ہزار ساتھ سو چوبیس ساتھ سو آٹھ کے نیچے اور بیئرز کے اندر غصے کی کیفیت پیدا ہوگی ایگریشن آئے گا وہ فورٹی ٹو تھاؤزن تھری سکسٹس کے نیچے اس وقت تک بائنگ آن ڈپ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بات بتائی گئی ہے تھری سکسٹس کے نیچے بھی مارکٹ میں کوئی پینک نہیں آئے گا خطہ ہی طور پر نہیں آئے گا مارکٹ نے اتنی جگہ بنا لی ہے تین ہزار ایک سو دو پوائنٹ یاد رکھیے گا اچھی خافی جگہ بنائی ہے صرف جو بولز نے اپنی طاقت بنائی ہے اس طاقت میں کچھ کم ہی ہوگی پھر دوبارہ سے بولز ری گین کریں گے پھر نئی انرجی کے ساتھ ان کو جانا پڑے گا اس میں کچھ وقت لگ سکتا ہے دو دل لگیں چار دل لگیں چھے دل لگیں یہ ہو سکتا ہے بارال تو اب دوسری صورت ایک اور آپشن ہی ہو سکتا ہے کہ مارکٹ اوپر کھلے ٹارگیٹس اچیف کرے پھر نیچے آئے یقینا ایسا ہو سکتا ہے تو ایسی صورت میں تب بھی ہمارا ایگزاؤشن پوائنٹ سیون ٹونٹی فور سیون او ایٹ نہیں ہوگا اگر مارکٹ کم سے کم فورٹی تری تاؤزن ون فورٹی ٹو تک بھی چلی گئی تو میرا ٹریلنگ سٹاپ لاؤس فورٹی تری تاؤزن ایٹین کے نیچے ہوگا یہ بات یاد رکھیے گا تین کے لیول کو اپنا شورٹ ٹم بوٹم بتاؤں گا یہ ٹوٹے گا تو میں باہر نکل جاؤں گا اور اس کے بعد میں دوبارہ اپنے پورٹفولیو کو ری شیپ کروں گا ری سکیجول کروں گا ہو سکتا ہے کچھ آئیٹمز میں چینج کروں گا جنہوں نے بارہ سے اٹھارہ فیصد پرفارم کیا ہے ان سے میں باہر نکلوں گا جنہوں نے پانچ سے آٹھ فیصد پرفارم کیا ہے ان میں بھی کچھ میں پرفیٹ ٹیکنگ کر لوں گا اور میں کہوں گا کہ جنہوں نے ابھی پرفارم کرنا ہے کیوں نہ اس میں میں جاؤں تو اس طرح کے فیصلے میں کروں گا تو یہ میں نے آپ کو دونوں صورتوں میں ایکزٹ کا طریقہ بتایا ہے ایک تو آغاز کے ساتھ نیچے جائے تو فورٹی ٹو تاؤزن سیون ٹونٹی فور سیون ٹو ایٹ ٹھیک ہے جی تو انٹل دن میں بائنگ آن ڈپ پر بلیف کرتا ہوں بائنگ آن ڈپ کے لیے مجھے کوئی ٹنچن نہیں ہے ایکزٹ کروں گا بائنگ آن ڈپ کروں گا ٹھیک ہے اور بس یہی ساری باتیں میں نے اس میں بتائی ہیں اور میں نے ایک آخری بات اس میں لکھی ہے کہ جو لوگ سیلیکشن آف سٹاک میں اچھے ہیں انہوں نے مارکٹ کے اس ذرا سی موو میں میکسیمم گین حاصل کر لی ہوں گے میری دعا ہے کہ آپ لوگ اسی طرح سوچ سمجھ کر ٹریٹ کرتے رہے اور اللہ تعالی آپ کو بہت کامیابیاں دیں بہت شکریہ اللہ حافظ